ڈبلیو ایچ ورڈز ہوتے ہیں جو کہ انٹیروگیٹیو میں یوز ہوتے ہیں وہ کیا ہے ڈبلیو ایچ ورڈز میں بتاتی ہوں آپ کو ڈبلیو ایچ ورڈز کے اندر کون کون سے ورڈز آ جاتے ہیں ایسے ورڈز جو سٹارٹ ڈبلیو ایچ سے ہو رہے ہوں گے جیسے کہ ہوں ہوں من کون ویر کہاں یا جہاں ویر 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 اس طرح کی ورڈز اگر ہمارے سنٹینسز اندر آجائیں تو پھر جو میں نے اپکو اوپر فارمولا بتایا تھا یہ بلا ڈبلیو ایچ ٹو ڈرز کے ساتھ پھر ہم نے یہ والا یوز کرنا ہے کچھ بھی مشکل نہیں ہے فارمولا پہلے والا ہی ریک ہے بس آپ نے ڈبلیو ایچ کا جو ورڈ ہوگا وہ سٹارٹ میں لے آنا ہے اگزیمپل کے ساتھ اس کو دیکھ لیتے ہیں پہلے میں آپ کو اس کے میننگ بتا دوں خو کا مطلب ہوتا ہے کون ویر کا مطلب ہوتا ہے کہاں یا جہاں وین کا مطلب جب یا کب وائ کیوں ورڈ کا تو مطلب ہوتا ہے کیا ویچ جو یا جسے ہوم اور ہوس کے اندر کنفیوزن ہوتی ہے سٹوڈنٹس کو تو ہوم کیا ہوتا ہے ہوم وہ اوبجیکٹ پروناون ہے جو کی ایکشن کو ریسیف کر رہا ہوتا ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے جسے یا کسے یا کس کو ہوس کا میننگ کیا ہوتا ہے جس کا جس کی کس کا کس کی اچھا ان دونوں میں نے ڈیفرنس بہت کم ہے ان کو سمجھنا ضروری ہے ہوم وہ پروناون اوبجیکٹ ہے جو کہ ایکشن کو ریسیف کر رہا ہوتا ہے جیسے کہ اگر میں کہوں کہ to home do you give to i to home do you give my to i تو اس سنٹینس کی اگر ہم سنس کو سمجھے تو پتہ لگ رہا ہے کہ یہ بندہ جو ہے ایکشن کو ریسیف کر رہا ہے ٹھیک ہے اوبجیکٹ اس کے پاس ہے اور جو ہوس ہے اگر میں کہوں who's book is this یہ کس کی book ہے تو اس کا مطلب کہ کوئی چیز on کرتے ہیں ہم یہاں پر لکھ بھی لیتے ہیں home which receives اور ہوس کیا ہے which owns and action بہت وہ تھوڑا سا ڈیفرنس ہے سنٹینس کی سنس کو سمجھنا ضروری اور اس کے مطابق ہم نے یہ دونوں گھر جوز کرنے ہوتے ہیں اگزیابل کے ساتھ دیکھ لیتے ہیں ایک جملہ میں لکھ رہی ہوں یہ طلبہ وقت کیوں ضائع کرتے ہیں کیوں آگیا اس کے اندر پریسیدن ڈیفی نیٹ کے اندر انٹیروگیٹیو بھی ہے اور ڈبل انٹیروگیٹیو ہے جن جملہ کے اندر بھی ڈبل انٹیروگیٹیو کا جملہ ہے دوسر سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے why why کے بات فارمولے کے مطابق do یا does students ہے طلبہ زیادہ ہے تو ہم اس کے ساتھ do لگائیں گے why do یہ طلبہ زائے کرنا ان کا کام ہے ورب ہے why do these students waste time اپنا دکت ہوتا تو waste their time ایک اور سنٹنس دیکھتے ہیں مرغہ کب ازان دیتا ہے کب سے بتا لگ رہا ہے indefinite کا ہے اور double interrogative ہے اس کا ہم کیسے بلائیں گے when اس کے بعد ہم نے do یا دلز آنا تھا helping کو بانے تھے مرغہ مرغہ سنگولر ہے اس وجہ سے ہم دلز لگائیں گے مرغے ہوتا تو ہم do لگاتے when does the rooster rooster سنگولر ہے crow crow بانگ دینا یا آزان دینا اور end پہ سوالیہ نشان آپ نے ضرور لگانا ہے پریزنڈ ڈفینیٹ کی سیمپل اور نیڈیڈیو سنٹینسز کی جو ویڈیو ہے وہ میں ڈسکریپشن میں لگا رہی ہوں اس کا لنک آپ پریز دیکھ لیجئے گا اللہ حافظ مرغے مرغے